نمبر ون آپ جتنا کم سوچ ہوگے آپ کا دماغ اتنا ہی تیجی سے کام کرے گا کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا اب دن بر میں کئی ساری ایسے چیزیں سوچتے ہوں جو آپ کے لئے ضروری نہیں ہیں جی ہاں یہ اوور تھنکنگ ہے دنیا کے لگ بھر ہر انسان اوور تھنکنگ کرتا ہے مطلب کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے پر نئی ریسرچ میں یہ پتا چلا ہے دماغ بھی ایک مسین کی طرح ہے اب اس کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے اس کی لائف جندگی اتنی جلدی ختم ہوتی جائے گی آپ کو اپنا دماغ تب ہی استعمال کرنا چاہیے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو پر ایسے میں آپ اپنے ویچار کو روک ہوگے کیسے اس کا آنسر ہے اویرنس یعنی استھر رہنا اب اس کو کرے کیسے آپ جب بھی کہیں بھی جاتے ہو تو آپ کچھ سوچنے کے علاوہ سڑک پہ چلنا راستے پہ یا گاڑی میں بیٹھتے ہوگے جانا آس پاس دیکھے نہ کہ اپنے دماغ میں کسی چیز کا اوور تھنکنگ کرے تو آپ کا دماغ اچھے طریقے سے کام کرے گا نمبر سیون آپ اپنے دماغ کے اندر نئے نئے نیورنس بنا سکتے ہو نیورنس آپ کے دماغ کے وہ سیلز ہوتے ہیں جو آپ کی برین کی چھمتہ کو تیع کرتا ہے یعنی جس کو آپ انٹیلیجنس کہتے ہو یعنی جو دماغی روپ سے کمجور ہوتے ہیں ان کا نیورنس ہی سے کام نہیں کرتا یہ نئے ریسرچ بلکہ جندگی بڑھ نئے نئے ریونس بناتا رہتا ہے جب تک کی وہ انسان جندہ ہے اگر آپ سائنس کی مانے تو یہ گزب بات ہے نمبر سیکس آپ اپنی امیجنیشن یعنی سوچ کی سکتی سے اپنے سکلز یعنی کلا کو مجبوط کر سکتے ہیں اور ساید آپ کو پتا نہیں سوچ کی سکتی میں بہت سکتی ہوتی ہے یعنی آپ اپنی کسی بھی سکلز کو تیج کرنے کے لیے سوچ کا استعمال کر سکتے ہو نمبر فائف زیادہ چینی کا سیون آپ کے دماغ کی چھمتہ کم کر دیتا ہے نئے ریسرچ میں یہ پتا چلا ہے کہ چینی آپ کے دماغ کی نیورون کو چھمتہ کو کم کر دیتا ہے اور یہ آپ کے سیلف کنٹرول کو کم بھی کرتا ہے یعنی آپ ایک نسے کے سکار ہو سکتے ہو اور چینی کے زیادہ استعمال کے چکر میں آپ کے اندر ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ آپ چینی کھانا چھوڑ دو تو اس کا مطلب ہے بیلنس بیلنس بنا کر چلو نمبر فور کم سونا آپ کے دماغ کی سکتی کو کم کر دیتا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کے کم سونے سے آپ کے دماغ کی سکتی کم ہو جاتی ہے اس سے آپ کی میموری پاور اور کنڈکٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے نمبر تھری جندگی میں تناو آپ کے دماغ کو چور چور کر سکتا ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ تناوی سارے مصیبتوں کی جڑھیں اگزام کا اسٹریس گھر کے محول کا اسٹریس یہی چیزیں آپ کو سکت جندگی جینے نہیں دے گا اسٹریس آپ کے یاد کرنے کی سکتی سوچنے کی سکتی اور کنڈکٹرول کو ختم کر دیتا ہے اس لئے تناو سے دور رہو نمبر ٹو کتابوں کو پڑھنا ریڈ کرنا آپ کے دماغ کے لیے بہت ہیل دی ہے نئی سرچوں میں یہ چلا ہے کتابوں کی ریڈنگ کرنا آپ کی دماغ کی فل کیپیسٹی کھول سکتا ہے اور ریڈنگ کرتے وقت آپ کی دماغ کے کئی ایسے حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو سمانے طور پر نہیں ہوتے تو ریڈنگ آپ کا دماغ کا بہت فائدہ ہو سکتے ہیں تو آپ جتنا جائے اتنا زیادہ پڑے نمبر ون دماغ کچھ عجیب سکتیوں کا احساس کر سکتا ہے یہ مینلی آپ کو سبکوانسیس مائنس یہ بتا جاتا ہے کہ کچھ گھٹنا ہونے والی ہے اسے پہلی آپ کو یہ سنکیت دے دیتا ہے تو آپ بتاؤ کیا آپ بھوتوں پہ وشواس رکھتے ہو نیچے کمنٹ کرنا جرور بتانا اس ویڈیو کو سیئر کرو لائک کرو اور انہیوار